وضاحت کی گئی اور میں یہ پڑے دیتا ہوں اور یہ اردو کے اندر انہوں نے جاری کی کہ عوام و ناس اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نموت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جلائی کو جاری کی گئی اس سے پہلے بھی جاری دو مرتبہ کی گئی تھی اور وضاحتی بیان آ گیا تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں اور کسی کے عقیدے کی اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائیں کسی کے عقیدے کی اوپر سوالات اٹھائے جائیں یہ اس طرح کے فتوے پہلے تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ حق اس نے دیا ہے آپ کون سی دینی یونیورسٹی سے یا مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں آپ کو یہ حق اس نے دیا کہ آپ اس طرح کی اعلانات کرتے پھر ہی میں بالکل یہ واضح کر دوں یہ اب مضمت سے آگے کا کام ہے یہ جو ایک رواج شروع ہو گیا ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ سر کلم کرو انتنی رقم لے لو ان ہاتھوں کو روکا جائے گا ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں جو نفرت پھیلاتے ہیں جو قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں جو کسی کے عقیدے کی اوپر شک و شبہات کا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بالکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں یہ جو کل ایک فتوہ جاری کیا گیا یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے میں سوال کرتا ہوں اور آپ تمام مقاطب فکر کے جو علماء موجود ہیں دین کی خدمت کے لیے سب کی بڑی لازوال قربانیاں بھی ہیں خدمات بھی ہیں میں اپنے خاندان کا آپ کو بتاؤں میرے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا انہیس سو تریپن کی تحریک کے اندر بھی اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ وہ ایک کاربند رہے اس معاملے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ قائد عظم کے ساتھی تھے اس ملک کی تعمیر میں اس ملک کو بنانے میں قاضی عیسیٰ کا ہاتھ تھا ان کے دادا جو نواب تھے اس وقت کے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا مسلمانوں کے لیے وہ تو تب انگریز کے خلاف جنگ تھی آپ کبھی اس کی بھی بات کریں آپ ان خدمات کو بھی سراہیں کہ قاضی عیسیٰ اور قائد عظم میں جو رفاقت تھی جو قربت تھی اور بلوچستان کا صوبہ جو پاکستان میں شامل ہوا پاکستان کے بننے میں اس میں ان کا کیا کردار تھا اور بغیر تحقیق کے بغیر وضاحت کو دیکھے ہوئے بغیر اس پریس ریلیس کو دیکھے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہاں پر اتفاق ہوا ہے کہ قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا قانون جو ہے قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے تو یہ جو کیا گیا ہے اس پر ایف ای آر بھی درج ہوئی ہے اور اس کی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کیا آپ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے احکامات سادر فرمائیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے اور کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بردار ہیں کیا آپ نے باقی سب کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبود صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں اسلام پر بات کریں یہ صرف آپ کا ہی حق رہ گیا ہے تو یہ جو کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مضمت ہے اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے اور قانون کو نافذ کرنا قانون پر عمل درامت کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور منصف علیہ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانونم بھی جرم ہے اخلاقم بھی جرم ہے اور دینی طور پر بھی اس کی بلکل اجازت نہیں دی جاستی ہیں ابھی باسی زباب کی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں دیکھیں کوئی نموسے رسالت کے بارے میں ہمیں بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے کیا ہم میں سے بچہ بچہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور پاکستان کی تو ہسٹری بھڑی بھڑی یہ پوری تاریخ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قربانییں دی ہیں جو نوجوان نسل میں سے تھے نوجوان تھے جو کسی بھی مدرسے سے فارغل تحصیل بھی نہیں تھے لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی ان کے ناموس کی بات آئی تو وہ کٹ مرے اس لئے اس پاکستان کی اندر جیسے عطا بھائی نے کہا انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پہلے بھی ہم سب مل جل کر ہم سب میں اشارتاً بات کرتا ہوں ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ فلان کی حکومت گر جائے اور اس کے لئے جو جو آلہ کار ہے وہ ہم استعمال کر لیں آخر کار وہی ہمارے گلے میں پڑیں یہ تاریخ ہے میں کہنائے میں بات کروں تاریخ ہے جن جن کو غلط مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلطی ثابت ہوئے آج جس شخص نے یہ فتوہ دیا ہے میرے ایسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق کا اصل نہیں ہے تم کون ہوتے ہو کہ کسی مسلمان کے اوپر جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو جس کی ایک تاریخ ہو اس کے اوپر آپ کو کہ فلان کا کلم کر دیں گے سر تو اتنے کروڑ تو اتنے کروڑ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک حکومتی نوائندہ ہونے کی ایسی اے سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے یہاں پر پریس ریلیز جو ہے جو اردو میں سپریم پورٹ والوں نے جاری کی میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہونا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آگئے ہیں ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے لیکن ہمارے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش اتنا بڑے منصب پر قائم اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ بیٹھا بندہ جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور نبوس رسالت کی حوالے سے اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے کب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتوے دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے افراغ جلائے ہیں کوئی کہتا ہے جیس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ہمارا قانون موجود ہے کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرسکیں اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے دیوین سے ان سے انشاءاللہ تعالی میں اور عطاہ تعالی صاحب ملاقاتیں کریں گے ہمیں اس حصے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کال جلاس ہو رہا ہے وہاں پر ہم وضاحتی اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمو سے رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں میں صرف ایک ایک نشاندہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح عدم استحقام کی طرف دیکھیلہ جا رہا ہے آج دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کب سے آپ کا دشمن ہے عزل سے آپ کا دشمن ہے آج دیکھیں کہ آج ایک ملک کے اندر ریزولیشن پاس ہوتی ہے کس کے عقویں نتن یاہو کو بلا کر کلیپنگ کی جاتی ہے اسی کے اندر ایک یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے لیے بھرپور طریقے سے ریزولیشن پاس ہوتی ہے ہاؤس آف کامن میں نتن یاہو کا رائٹ ہینڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی لوگ کھڑے ہوتی ہیں آج اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسیز اب پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اپنا ذاتی اناد نکال رہے ہیں ذاتی اناد کی خاطر شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سارے ہاتھوں کو ہم روکیں گے اگر ہم نہیں روک سکتے تو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر جو ذمہ داری ہیں ہماری ہیں ہم نہیں نبا سکتے تو ہم نلائک ہیں ہم فیل ہو گئے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وزیراعظم دیو ون سے پاس ہے آج کی تاریخ تک پاس ہے اور کل بھی انشاءاللہ پاس ہوگا میں آخر میں اپنے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہماری رہنمائی بھی کی اور جنہوں نے اس باتیں اتفاق کیا کہ ہم کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں لیں دیکھیں ایف ای 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 ایک ہو اور مضبوط ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے کسی ملزم کے لیے مجرم کے لیے تو وہ کافی ہوگی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے مترادف ہے اور اس کی قطن جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور میرے بھائی حریف باسی صاحب نے بات کی دیکھیں یہ غزہ پر کیوں نہیں بات کرتے جب وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل نے جنگی جرائم جو ہیں وہ اس کا ارتکاب کیا ہے جب نسل کشی کی ہے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے ابھی بھی خان یونس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں اور پاکستان نے چھ سیون تھرٹی تیاروں کے ذریعے ہزاروں ٹانمداد بھیجوائی تین بیری جہازوں کے ذریعے ہزاروں ٹانمداد بھیجوائی غزہ کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا چیف جسس پہ فتوے جاری کرنا آپ کو یاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے اوپر واحد سیاسی جماعت ہے نون لیگ جسے سب سے زیادہ جو ہے اس پر آواز اٹھائی ہے وزیراعظم نے بین الاقوامی فورم پر بھی اور ہر جگہ پر یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے ٹٹیرے میں لائے جائے اور نسل کشی بند کروائی جائے یہ اشحابتیں ہو رہی ہیں نہتے اور جو مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کی بہت چیئے کے اوپر جو میں آج آپ کو واضح کروں اور اس پر میں حنیف عبازی صاحب کا ممنون ہوں عطا طارد صاحب کا ممنون ہوں جو میرا اپنا خشہ تھا جس میں میں نے بیانات بھی جاری کیے تھے چیف جرسل صاحب کے بیان میں ہمیں ابحام پایا جا رہا تھا جو آج میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سر ہمیں اس فیصلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جناب انشاءاللہ آئیے شکریہ شکریہ اور دیر آئے دروست آئے راؤل پرنٹی میں آپ کے بزراء زہور سے آتے ہیں یہاں سے آتے ہیں مشکل ٹائم آیا آپ نے حنیف عباسی صاحب کو لے کے آئے انہوں نے کھل کھل آ کے بات کی اور یہ اچھی چیز ہے لیکن آپ یہ بتاہیے کہ حنیف عباسی صاحب تو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے روح روح بھی ہیں ہم تو ان کے پیچھے ہی ہم نے ان کی امامات میں پیچھے کھڑے تو ان ممانوں کے حوالے سے تیکنیکل کمیٹیا جو کے ہاتھ بیٹھے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرفتاری جو ہے وہ فیل فور عمل میں لائی جائے گی قانون حرکت میں آئے گا اور دیکھئے یہ ٹیسٹ کیس ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی ڈھیل دکھائی گئی پھر کسی کی زندگی اس ملک میں محفوظ نہیں اور قانون کا پھر کوئی فائدہ نہیں دو تین عورت ہے آگے 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 دیکھئے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دینی جماعتیں جو سیاست کو استعمال کرتی ہیں دین کے لیے اور دین کو استعمال کرتی ہیں سیاست کے لیے اگر وہ خالصتاً اس ملک کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پھر احسن اقبال پہ کبھی اس ملک میں گولی نہ چلتی آپا نصار فاطمہ کی بیٹے پہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ گولی چل گئی یہ بھی اقلمہ فکریہ ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی اور اس کو منطقی انجام تب پہنچائیں گے اور ٹیسٹ کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ یہ کوئی جرت نہ کریں میں مانتے ہیں تیل پی کے پیچھے کون ہے اس سے پہلے بھی فیضاباد آگے بیٹے ان کے ساتھ نرم روائیہ اکتیار کیا گیا اور یہ گھروں تو چلیں گے دیکھے تیل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے تیل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اب میں نے جس طرح کہا مضمت سے آگے کا معاملہ ہے اب جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کے ساتھ عام ہی ہاتھوں سے نپٹیں اس کی قطن 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 ریڈ زون میں ریڈ زون میں کوئی ایمٹری کی اجازت نہیں ہے اور بلکل قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا دیکھئے جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی ہیں بڑی عزت آبرو کے ساتھ کل مذاکرات ہوئے آج انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکل کمیٹی تپہر کے بعد انسکرات بیٹھے گی اور معاملات کو حال کریں گے وہ دیکھے گیا اور کوئی جیسے نہیں کھٹیں گے چکوی مجھے گی اور کوئی جواب ہے تماما ہی جیسے نہیں دیئے جیسے نہیں ہوتی